اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس امپیکٹ اور یہ ایک قضاوی سیڈم سے لائف مناظر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس وقت بابر آزم انڈیویجیل پریکٹس کر رہے ہیں دیکھیں کسی بھی سپورٹسمن کے لئے انڈیویجیل پریکٹس بڑی ضروری ہوتی ہے خاص کر اس شعبے میں جہاں پر وہ سمجھتا ہو کہ میں تھوڑا ویک ہوں تو یہ بابر آزم اس وقت ہمیں فیلڈنگ کوچ عبدالمجید کے ساتھ انڈیویجیل پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پوری ٹیم اپنی پریکٹس میں موسروف ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹس کے اندر بیٹرز اور بولرز پسینہ ضرور ضرور بہا رہے ہیں لیکن بابر آزم تنہے تنہا اس وقت ہمیں فیلڈنگ پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ باؤنڈری پر فیلڈنگ کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں ابھی تھوڑا آپ آگے دیکھیں گے ویڈیو میں تو آپ کو کیچنگ پریکٹس بھی دکھائی دے گی پھر بلکل شورٹ دائریک اندر فیلڈنگ کی پریکٹس بھی اس وقت بابر ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابر آزم پاکستان ٹیم کے کپتان لانگ رن لیا بول لی اور واپس کیپر کے گلوز میں تو یہ پریکٹس بڑی ضروری ہے جی بابر آزم کو انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ نیٹ کے اندر کافی دیر انہوں نے بیٹنگ کی ہے اسے پہلے فیزیکل ٹریننگ بھی کی اور اب جب سیشن کا پریکٹس سیشن کا اختتام ہو رہا ہے تو بابر آزم اپنی فیلڈنگ پریکٹس کرنے کے لیے فیلڈنگ کوٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیچنگ پریکٹس شروع کر دی گئی ہے اور کیچس کو بھی ڈفرن انداز میں کہ اگر آپ باؤنڈری پہ ہیں اور فلیٹ بال آ رہا ہے تو اس کو چھکے سے کیسے روک رہے ہیں وہ بھی یہاں پر ہمیں پیٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابر آزم ہائی کیچنگ پریکٹس کرتے ہوئے پکڑ پائیں گے نہیں پکڑ لیا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر آزم نہ صرف اچھے بلے باز ہیں کپتان ہیں اور فیلڈر بھی بہت اچھے ہیں یا بہت اچھے نہیں تو کم از کم مناسب فیلڈر تو ان کو ضرور کہا جا سکتا ہے بال ایک بار پھر یہ اس وقت کیچنگ پریکٹس کرنے میں مصروف ہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم میں پریکٹس یہ کیمپ ہے اور چار روزہ پریکٹس کیمپ تھا جس کا یہ تیسا روزہ ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کل پاکستان ٹیم جو ہے وہ انٹرا سکورڈ میچ کھیلے گی اور اس کے بعد کیمپ تو ڈسپس ہو جائے گا لیکن گیارہ تاریخ سے نیوزیلینڈ پاکستان پہنچے گی اور پھر بارہ کو پاکستان ٹیم پریکٹس سیشن دوبارہ کرے گی الانگ ویڈ نیوزیلینڈ ٹیم انکذاف اسٹیڈیم دن بہت کم ہے مختصر کیمپ لگائے گیا تھا اس کے اندر ہمیں از ایسسٹنٹ کوچ عبد الرمان دکھائی دے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بالنگ کوچ کے طور پر عمر گل ہیں اور فیڈلنگ کوچ کے ساتھ اس وقت بابر آزم کام کر رہے ہیں عبد الرمجید ان کے ساتھ بابر آزم اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں گرانٹ بریڈ بن وہ بھی گیارہ تاریخ کو ٹیم کو جوائن کریں گے جو بیٹنگ کوچ ہیں انڈریو پیوٹک وہ بھی گیارہ تاریخ کو ٹیم کو جوائن کریں گے اور گیارہ تاریخ کو ہی نیوزیلینڈ کے ٹیم پاکستان پہنچے گی یہ آپ دیکھیں جی اس وقت بابر آزم ڈائیونگ پیکٹس پر آگئے ہیں بالکل شورٹ کور ایکسٹر کور کی یہ پوزیشن ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جلدی بیٹ سے نکل کے کلوز آپ نے رنے اور بال آپ کے قریب آنی ہے ملانگ علی جی کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہے دوہزار نو جو پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اس سکارڈ کے اندر بھی یہ تھے ایزا میسیکیور پاکستان ٹیم کے مساجر ہیں اور بڑے عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں تمام پلیئر جن کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں لیکن بابر آزم ہمیں اس وقت فیلڈنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور بھی بہت سارا کانٹنٹ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے وقتن فوقتن لگاتے رہیں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے بابر آزم کی نیٹ کے اندر پریکٹس خاص کا سائم ایوک کے ساتھ وہ بھی ہم نے شوٹ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے لیے جلد اپلوڈ کر دی جائے گی اب تک کے لیے شکریہ